ہلو فرنڈز ویلکم ٹو کرافٹن کچن ویدش میتا آج ہم آگئے ایک نئی ویڈیو کو لکھے آج ہم بنائیں گے ون پوڈ میکرونی تو سب سے پہلے پین میں رفائنڈ آئل اور یہ کشمیری لال مرچ اور اس کے پاتھ ہری مرچ لسن اور پیاج اس میں ڈال کے اچھے سے بھون لیں گے اور آپ کو جتنا کلرچی آپ اسے صاف سے رکھ سکتے ہیں اس کے بعد اس میں ہم میں کو تو کری پتہ اچھا لگتا ہے اس لئے میں نے کری پتہ بھی ڈالا ہے اور کری پتہ کو کونے کے بعد اس میں ہم باکن کریئنٹ بھی ڈال دیں گے میں نے تھوڑی سی ہلتی ڈال دی ہے اس میں جائے کی ہلتی لال مرچ اور تھوڑی سی دھنیا کا پاوڈر اور آپ کو جو اس کے علاوہ پسند ہو وہ ڈال سکتے ہیں اور اسے مکس 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 کر دیں گے اچھے سے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈال لیں گے فائنلی چوپ ٹا مارٹر جو کہ بہت اچھے لگتے ہیں اور یہ میں پس رنچ بھی نہیں تھی آپ کو جو ایوالیبل سبچیاں وہ بھی ڈال لیتے ہیں شملا مرچ ہو شملا مرچ ڈال لیتے ہیں میں پس شملا مرچ نہیں تھی میں نے صرف یہ دو سبچیاں ڈال لی تھی اور اس کو بھی ہم اس میں تھوڑا سا نمک ڈال کے اس کو پکائیں گے اس کے بعد اس پہ ہم ڈالیں گے تھوڑی سی ہری مطر اور اس کے بعد یہ واش کر کے رکھے ہوئی میکرونی اوران کو میکس کر دیں گے جتنا پانی لیں گے ہم جتنا ہی میکرونی ہو گئی اس کے ڈبل اماؤنٹ پر پانی بھی ڈال لیں گے اس کے بعد میں پس یہ تندوری میونیز تھی اور یہ ریڈ چیلی سوس تھا اور پیزا پاسٹا سوس تھا یہ بھی ایڈ کریں گے اس کے بعد بائٹ میونیز ایڈ کریں گے اس میں اور انسنے کو بھی اچھے میکس کر دیں گے اور اس میں کھاس میں ایک پ finals اچینو موڈو بھی ڈالا تھا اور اس کے بعد اچھے سے پانی مکس کر کے اس کو اچھے سے مکس کر کے ایک سیٹی لگائیں اینگے اور اس کے بعد جب یہ اچھے سے اس کی سیٹی نکل جائے گی اور ہمارا پاستہ بن کے ریڈی ہو جائے گا اور یہ انسٹینٹ بن جاتا ہے آپ کو دس منٹ لگے گا اور یہ اتنا ٹیسٹی ہو رہا تھا نا یہ مزا ہی آگیا اگر آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہو تو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور کمنٹ باکس میں بتائیے گا آپ کو کیسی لگی شکریہ شکریہ